اوسامہ بن لادین کے بعد آتنگ کی دنیا کا آقا مانے جانے والا اس کا داہینہ ہاتھ اور حال کے الکائدہ کے مکھیا ایمان الجواہری کی افغانستان میں موت ہو گئی ہے عرب نیوز ایجنسی نے سوتروں کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کی موت پرکرتک کانوں سے ہوئی ہے جواہری نے کچھ سال پہلے ہی آخری بار اپنا ویڈیو جاری کیا تھا سوتروں کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ جواہری کی پچھلے ہفتے گجنی میں موت ہو گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جواہری کی استما سے موت ہو گئی کیونکہ اسے علاج نہیں مل سکا الکائدہ کے قریبی سوتر کے حوالے سے بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس مہینے جواہری کی موت ہو گئی ہے اور کچھ ہی لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوئے تھے سوتروں کے مطابق اسے ساس لینے میں دکت تھی اور افغانستان میں اس کی موت ہو گئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر جواہری کی موت ہوتی ہے تو سنگٹن میں نیترتف کے لیے جھگڑا ہو سکتا ہے دراصل اس سے پہلے اسامہ بن لادین کے بیٹے حمزہ بن لادین اور الکائدہ کے طاقتور نیتا ابو محمد المصری کی موت ہو چکی ہے دوہزار چودہ میں الکائدہ کے سرگنہ ایمان الجواہری نے ایک یو آئی ایس کے گٹھن کی گھوشنہ کی تھی بھارت میں جنما آسیم عمر کو اس کا پرمک بنایا گیا تھا اس کا مقصد بھارت پاکستان افغانستان مینمار اور بنگلہ دیش کی سرکاروں کے خلاف جہاگ کرنا ہے پیشتے سال ایک ویڈیو میسج جاری کر جواہری نے کشمیر کے مجاہدین سے کہا تھا کہ وہ بھارتی سینہ اور سرکار پر نرنتن حملے کرتے رہے یہ میسج الکائدہ کے میڈیا ونگ الشباب نے جاری کیا تھا جواہری نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے پاکستان کشمیر میں سیما پار آتنگواد کو بڑاوہ دے رہا ہے الکائدہ چیف نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ کشمیر میں لڑائی الگ سنگرش نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں مسلم سمودھائے دوارہ ویبھن طاقتوں کے خلاف چلائی جا رہے جیہاد کا حصہ ہے اس کے آتنگ کی کشمیر میں مسجدوں بزاروں اور جہاں مسلم اکھٹا ہوں اسے نقصہ نہ پہچائیں جواہری نے اپنے پسندیش میں پاکستان سینہ اور سرکار کو امریکہ کا چاپلوس قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا پاکستان نے روس کے افغانستان سے چلے جانے کے بعد عرب مجاہدین کو کشمیر جانے سے روکا تھا بیل ریپورٹ کرائن تک